دوستو آپ پاس واغت ہے آج کی ویڈیو کے اندر آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے برین ٹیومر کے بارے میں اور برین ٹیومر کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں دوستو جب کسی انسان کے دماغ میں موجود کسی سپیسیفک ایلیا کے سیلس ایب نارمل طریقے سے گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دماغ کے اندر ایک ایکشٹرا میس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں برین ٹیومر ایک ایوریج انسان کے دماغ کا وجہ 1330 گرام یعنی کی ایک پوائنٹ تین کیجی ہوتا ہے لیکن اگر اسی دماغ کے اندر ایک انچ لمبا اور ایک انچ چوڑا دس گرام کا برین ٹیومر بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک انسان کو بری جندی کے لیے کومہ میں ڈال سکتا ہے یا پھر وشٹ کے سیناریو کے اندر انسان کی جان بھی لے سکتا ہے کیونکہ دماغ کے اندر برین ٹیومر کی وجہ سے بنا یہ گچھا دماغ میں موجود ٹیشو سے ٹکر آ کر ہمارے دماغ کے اندر پریشر کو انکریز کرتا ہے جس سے انسان کا دماغ پروپرلی فنکشن کرنا دیرے دیرے بند کرتا رہتا ہے ڈاکٹر سنسرجنس کو برین ٹیومر والے پیشنٹس پر سٹڈی کر کے پتا چلا ہے کہ جس انسان کو برین ٹیومر ہوتا ہے اس کو یہ سیمٹمز ہوتی ہیں جیسا کہ لگاتار کئی کی دنوں تک سر میں درد ہونا بہت زیادہ ماترہ میں وومیٹنگ یعنی کی الٹی ہونا ویجن لاؤس یا پھر ویجن کمزور ہونا یعنی کی جن چیزوں کو انسان پہلے آرام سے پڑھ پاتا تھا ان کو پڑھنے میں دکت ہونا یا پھر بولتے وقت اپنی جبان کو گنٹرول نہ کر پانا اور بولتے وقت کچھ بھی ایسے عجیب ہوگری ورڈ بول دینا جو کہ انسان بولنا بھی نہیں چاہتا تھا اور چیزیں سننے میں دکت ہونا بولڈی بیلنس میں دکت ہونا یعنی کی کھڑے رہنا بہت ہی مشکل ہو جانا اور بہت زیادہ سمیں انسان کے بولڈی پارٹس میں سے کچھ پارٹس کا سن ہونا اگر ایسے سمٹمز اگر آپ کے اندر یا پھر کسی اور کے اندر دکھائی دیتے ہیں تو اس سے اپنا جل جاتا ہے کہ اس انسان کو یا پھر آپ کو برین ٹیومر کے بارے میں الیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور کسی سپیسلسٹ یا پھر برین کی ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سارے سمٹمز انسان کو برین ٹیومر کی سٹارٹنگ کے اندر اپیر ہوتی ہیں اور تب انسان کے پاس برین ٹیومر سے ریکاور کرنے کا بھی بہت اچھا موقع ہوتا ہے برین ٹیومر کے اندر انسان کے سیلز کے اندر میوٹیشن ہو جاتا ہے جیسے انسان کے دماغ کے سیلز رینڈم پیٹرن کے اندر ایب نارملی گروہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے بہت سارے کاؤزز ہو سکتی ہیں جیسے ہی کچھ لوگ ہائی ریڈییشن جابز کرتی ہیں جیسا کہ فلائٹ اٹینڈنٹس، ایکس رے مشینس آپریٹرز، بیگج سرویسز، ملٹری یا پھر مائن ورکرز ان لوگوں کی جابز کے اندر ان کا بہت زیادہ کنیکشن رہتا ہے جیسے ان لوگوں کے سیلز کے اندر میوٹیشن ہو جاتا ہے اور سیلز ایب نارملی طریقے سے گروہ کرنا شروع کر دیتی ہیں دوسرا ہوتا ہے جینیٹک ڈیسورڈر اس کے اندر لوگوں کو اپنی فیملی سے یعنی کی ممی باپا دادہ دادی ان کے جینز سے لوگوں کو برین ٹیومر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا یا پھر وائرل انفیکشنز بھی برین ٹیومر کاؤز کر سکتی ہیں اور کسی دوائی کا انفیکشن یا پھر شٹراؤنگ کیمیکلز کے ساتھ انسان کا کونیکشن بھی برین ٹیومر کاؤز کر سکتا ہے ویسے تو برین ٹیومر میلز اور فیملز دونوں کے اندر ہوتا ہے پر ڈاکٹرز کے دوارہ اور سائنٹسٹ کے دوارہ کی کئی سٹڈیز میں جہاں تر پتہ چلا ہے کہ برین ٹیومر کے پیشنٹس میلز ہی ہوتی ہیں کیونکہ جدہ تر میلز گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے شرید کے ساتھ ہائی الٹر وائلٹ ریز کا کونیکشن ہوتا ہے اور میلز کی باڈی برین ٹیومر کو زیادہ اڈیپٹ بھی کرتی ہے اب جانتے ہیں کہ برین ٹیومر کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے برین ٹیومر کو نکالنے کے لیے کی جانے والی سرجری کو کرینیو ٹومی کہا جاتا ہے کرینیو ٹومی کو انسان کو بینہ بھیوش کیے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کریں تو سرجری کے ٹائم انسان کا برین ٹیومر انسان کے نارمل سیلز کے اوپر پریشر بہت زیادہ ڈالے گا جس سے انسان کے برین کے دوسرے سیلز سے مرنا شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی اس لئے سرجری سے پہلے انسان کو انسٹیسیا اور اور بھی بہت سار چیزیں دی جاتی ہیں جس سے انسان کو کچھ پی سمجھ نہ آئے درد نہ محسوس ہو لیکن انسان بیوش نہ ہو اس سرجری کو کیسے پرفارم کیا جاتا ہے چلو جانتی ہیں اس سرجری کے لیے سب سے پہلے انسان کے سر کے پیچھے کٹ لگائے جاتا ہے یہ بیری کر سکتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر برین ٹیومر کہاں پر ہے اگر کسی اور جگہ پہ ہے تو اس جگہ پہ کٹ لگائے جائے گا پھر ایسا کرنے کے بعد انسان کی جب سکن دکھنے لگتی ہے تب اس سکن کو سائیڈ سیڈ میں کر دی جاتا ہے اور پھر اوپنرز کے مدد سے اس ہول کو بڑا کر کے ہماری ہڈی کے اوپر موجود جو پیل ہوتی ہے اس کو نکال دے جاتا ہے پھر سردنس کے دوارہ مینولی ہاتھوں سے 4.5 ایم ایم سے لے کر 7.5 ایم ایم کی ایک سپیشل ڈرل ہولر مشین لائی جاتی ہے یہ مشین دکھنے اور کام میں ڈرل جیسے ہی ہوتی ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس کے آگے کی جو روڈ ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے اور پھر اس ڈرل سے انسان کی ہڈی کے اوپر ایک ایک کر کے 3 ہولز کیے جاتی ہیں اور پھر مینولی ہاتھوں سے ہڈی کے اس پورے ہی پارٹ کو نکال لیا جاتا ہے پھر انسان کی سکل کی سکن کے اوپر کٹ لگائے جاتا ہے پھر ایسا کرنے کے بعد انسان کی جو کنیکٹنگ بون ہوتی ہے اس کے دونوں سائیڈز کے اندر کٹ لگا کر اس کنیکٹنگ بون کو پورا ہی نکال لیا جاتا ہے یہ کنیکٹنگ بونیں کیسے بون ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہمارے دماغ سے پرمانیٹری نکال بھی دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارا دماغ پہلے جیسے ہی 100% پرفارم کرے گا اور اس کے اوپر کٹ لگانے کے بعد دیکھنے لگتا ہے برین ٹیومر پھر کٹرز کے مدد سے پرسائسلی ہاتھوں سے ڈاکٹرز کے دوارہ برین ٹیومر کی آوٹر کورنگ کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے اور پھر دیرے برین ٹیومر اپنی آپ دماغ سے بہار آ جاتا ہے پھر ایسا کرنے کے بعد انسان کے سر کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سٹیکنگ پلیٹ لگائی جاتی ہے پھر ایسا کرنے کے بعد جو ہڈے 3 ہولز کر کے دماغ سے نکالے گئی تھی اس کو واپس دماغ کے اندر لگا دیے جاتا ہے اور انسان کے دماغ کی کنیکٹنگ بون کو ایسے ہی چھوڑ دے جاتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد انسان کے دماغ سے اوپنرز کو نکال لے جاتا ہے اور سکن کو بند کر دے جاتا ہے اور پھر ایسا کرنے کے بعد سکن کو بند کرنے کے لیے انسان کی سکن کے اوپر ٹانکے یا نیکی شٹیچے سے لگائے جاتے ہیں اور پھر ایسا کرنے کے بعد ریڈیو تھریپی اور کیمو تھریپی کا بھی سہارہ لیا جاتا ہے ان تھیریپیس کے اندر ریس کا سہارہ لے کر بینہ ہاتھ لگائے مشینز کے دوارہ دماغ میں موجود باقی برین ٹیومر کے سیلز کو ہتم کیا جاتا ہے جس سے واپس برین ٹیومر ہونے کے چانسز لگ بک نہ کے برابر ہو جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ برا ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ بھی میری طرح ہر مہینے لاکھوں پر اکمانا چاہتے ہو تو لنک پینڈ کومنٹ میں کلک کرو